یہ مہیناؤں کا ایک طریقے سے اپمان ہے اس طریقے کا بیان ایک وکرت مان سکتا والا وقت ہی دے سکتا ہے میں آج کل سوشل میڈیا کا جمانہ ہے اپنے ماحول سے سیکھتی ہیں اور کچھ کہتی ہیں لیکن انہوں نے اس طریقے سے بتایا جیسے کہ ان کو کسی لڑکی نے یہ کہا ہے کیا وہ لڑکیوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں دوستاسن نے جو چیر حرن کیا تھا دروپ دیکھا یہ اس سے بھی دو ڈگری آگے بڑھ کر کے مہیناؤں کے سمان کا ہنن ہوا ہے اور اس کے لیے مہینائیں نتیز جی کو معاف نہیں کریں گی جو مہینہ ووٹ کا وہ دعویٰ کرتے ہیں جس مہینہ ووٹ سے وہ جیتتے ہیں ان مہیناؤں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو بھی یوجنائے ہیں وہ ووٹ بینک کے لیے کی جا رہی ہے نتیز کمار کے مند میں مہیناؤں کے لیے سمان نہیں ہے ان کا یہ بیان اس بات کے لیے بتانے کے لیے کافی ہے اس چیز کو قطعی برداست نہیں کریں گی اور نہ ان کا معافی کوئی کام کر پائے گا وہ اگر ہلکے میں لیتے ہیں تو اگلے چناؤں میں مہینائیں ان کو بہت زیادہ ہلکے میں لیں گی نمشکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں فرسٹ لک بیہار میسیز اللہ آپ کے ساتھ کل نتیز کمار کے صدن بیان پر ویواد جاری ہے آج اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوری ہے ممتہ رانی میم جو آر بی بی ایم کی پنسپل ہے اور ساتھی ساتھ بی جے پی کی مہیلہ مورچہ کی راشتری کارکارنی صدق سے پہلے تو میم آپ کو بہت بہت سواگت ہے فرسٹ لکی اور سے جی بہت بہت دھنیواد دھنی تو جیسا ویوادت بیان کل نتیز کمار نے صدن میں دیا ہے اس کے بعد صرف ویواد کافی بڑھا ہوا ہے تو اس بیان پر ایزا مہیلہ پروفیسر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلکل ہی یہ شرمناک ہے یہ مہیلہوں کا ایک طریقے سے اپمان ہے اس طریقے کا بیان ایک وکرت مانسکتا والا وقتی ہی دے سکتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کی لڑکیاں پڑھ لکھ کر ایسا کرتی ہیں لڑکیاں کونسی پڑھائی پڑھ لکھ کر ایسا کرتی ہیں ایسی کوئی پڑھائی تو سرکار سیکس ایجوکیسن کی پڑھائی تو نہیں ہوتی سکول کالیزز میں لڑکیاں آج کل سوسل میڈیا کا جمانہ ہے اپنے ماحول سے سیکھتی ہیں اور کچھ کہتی ہیں لیکن انہوں نے اس طریقے سے بتایا جیسے کہ ان کو کسی لڑکی نے یہ کہا ہے کیا وہ لڑکیوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا کیا وہ ایسی جگہ پر موجود تھے یہ تو بڑی ایک کالپنک سی بات انہوں نے اس پر کہہ دی لڑکیوں کے پڑھائی لکھائی کو لے کر کے جو کی بہت ہی نندنیے ہیں اور میں اس کی گھور ورچنا کرتی ہوں ایسا بیان کسی بھی راج کے مکھیاں کو بلکل شوبہ نہیں دیتا بیہار کے مکھی منتری ہونے کے ناتے ایسا بیان انہوں نے دیا تو اس سے بیہار کی وشوستر پر جو نندہ ہوئی تو اس پر کیا لگتا ہے بطلب بیہار کی جو ستیتی محلاؤں کو لوگ نتش کمار کہتے کہ ہم سپورٹ کرتے ان کو بڑھاوا دیتے اور ایک طرف اس طرح کے بیان دے رہے محلاؤں کو لے کر تو کیا پر بھاو لگتا ہے کہ پورے بیہار اس طرح پر اس بیان کا پڑے گا دیکھئے ایسے بھی نتش کمار محلاؤں کے لیے آرکچن لے کر کیا ہے 35% سپاہیوں میں دیا یا کچھ لیکن ان سب کیے کو ان کے اس بیان میں ایک دم سے دھو کر کے رکھ دیا اب سمجھ میں آتا ہے کہ بیہار میں law and order کی ستھیتی اتنی خراب کیوں ہے روز اتنے بلاکار اور ریپ کی گھٹنائیں کیوں ہو رہی ہیں جب صدن میں مکھیہ اس طریقے کی بات کہے گا تو آپ سہج ہی انمان کر سکتے ہیں کہ بیہار کے جنرل لوگوں کی کیا مانسکتہ بن جاتی ہے ایسے میں اور آپ کہتے ہیں کہ پورے دیش میں بلکل بسو استر تک اس بات کی نندہ ہو رہی ہے اور لوگ فون کر رہے ہیں ہم لوگ جو اور بھی مہلہ موچا کی جو بہل لوگ ہیں دوسرے دوسرے اسٹیٹ سے اور وہ تو اس طریقے سے بول رہے ہیں کہ ارے بھائی ممتہ کیا آپ کے اسیم پاگل ہو گئے ہیں ایسا بیان دے رہے ہیں آپ لوگ اس کے لئے کیا کر رہے ہو مطلب ایک اوبال ہے مہلاؤں میں دوستاسن نے جو چیرہرن کیا تھا دروپ دیکھا یہ اس سے بھی دو ڈگری آگے بڑھ کر کے مہلاؤں کے سممان کا خنن ہوا ہے اور اس کے لئے مہلائیں نتیزدی کو معاف نہیں کریں گے تو کیا لگتا ہے اس بیان سے 24 کے الیکشن پر نتیزد کمار پر کتنا پرباو پڑے گا بلکل پرباو پڑے گا جو مہلہ ووٹ کا وہ دعویٰ کرتے ہیں جس مہلہ ووٹ سے وہ جیتتے ہیں ان مہلاؤں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے جو بھی یوزنائے ہیں وہ ووٹ بینک کے لئے کی جا رہی ہے نتیزد کمار کے من میں مہلاؤں کے لئے سممان نہیں ہے ان کا یہ بیان اس بات کے لئے بتانے کے لئے کافی ہے سب سے زیادہ تمہیں کہوں گی کہ ایک بار نہیں سدن میں دو دو بار اس سے پہلے بھی پریوار نیوزن کے کارکر میں منج سے انہوں نے کچھ اسی طریقے کی بات کہی تھی تو یہ بار بار اس طریقے کی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مہلاؤں کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ مہلائیں سمجھ چکی ہیں اور پورے دیش میں اس کے خلاف ایک بگل بج چکا ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ مہلائیں اپنے سممان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گی ن scentیز کمار کو بیہار کے گدی دوبارہ نہیں سوپیں گی انہوں نے مافی بھی مانگی آج سدن میں جیسے آبی بیدہان سبا سدن دستہب سے ہنگامہ ہو رہا ہے انہوں نے مافی بھی مانگی ہے تو کیا لگتا ہے جس پرکار سے انہوں نے مافی مانگی ہے جس لہجے میں مافی مانگی ہے تو لگتا ہے کہ ہاں وہ مافی مانگنے کے وی میں مانگ رہے یا پھر بس ایسی کہنے بھر کے لیے مافی ہے دیکھیں معافی مانگنے کا لہزہ بھی ان کا صحیح نہیں ہے لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی آئی گئی بات ہو گئی آرے چھوڑو بھائی اس طریقے سے معافی مانگنا اور ہمیں یہ معافی منجور نہیں ہمیں اس مددے پر نتیس جی کے استیفہ سے کم کچھ بھی منجور نہیں ہے نتیس کمار کو چاہیے اگر تھوڑی سی بھی نیتکتہ بچی ہے تو وہ استیفہ کر دیں تو کیا لگتا ہے جسے آپ سے جس اس بات کو جتنے حلکے میں نتیس کمار اس بات کو لے کر دیں جیسے انہوں نے معافی مانگی تو کیا لگتا ہے استیفہ وہ دیں گے دیکھیں انہوں نے حلکے میں تو لیا تب ہی اتنی حلکی بات اتنی چھوٹی بات اتنی گندی بات انہوں نے کہہ دی تو وہ پورے محلہ سماج کو بہت حلکے میں لے رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ ریوزناؤں میں محلہوں کو انہوں نے کچھ دے دیا تو محلہوں کے بارے میں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن یہ ویرانگناؤں کا دیش رہا ہے اور یہاں محلہوں نے اپنی آنبان کے لیے جوہر تک کیا ہے اپنے آپ کو جلا دیا ہے تو یہاں محلہیں اس چیز کو قطعی برداست نہیں کریں گی اور نہ ان کا معافی کوئی کام کر پائے گا وہ اگر حلکے میں لیتے ہیں تو اگلے چناؤں میں محلہیں ان کو بہت زیادہ حلکے میں لیں گی تو پھر کیا لگتا ہے ابی پکش اس بیان کو کس طرح سے لوگ صاحبہ کی چناؤں میں یوز کرے گا دیکھیں یہ یوز کرنے کی بات تو بلکل نہیں ہے لیکن ہاں بپکش اس کو ہر اسطر تک محلاؤں تک یہاں بات پہنچائے گا وہ نتیزی کا چہرہ بپکش بے نکاب کرے گا وہ جو اوپر اوپر محلاؤں کو وکاس کی بات کرتے ہیں سپورٹ کی بات کرتے ہیں آرکچن کی بات کرتے ہیں اور منہی من کیسی سوچ رکھتے ہیں محلاؤں کے پرتی اس چیز کو ہم جنجن تک ہر محلاؤں تک نچلے اسطر تک گاؤں تک چوپال تک لے کر کے جائیں گے اور میں تو کہوں گی کہ یہ صرف بی جے پی کی محلاؤں کا اپمان نہیں ہے یہ پوری محلاؤں کا اپمان ہے اس پہ تو کیا راجد کیا کانگریس کیا بامدل سبی کو آنا چاہیے ایک ساتھ اور اس بات کی بھرچنا کرنی چاہیے کیونکہ کیا جو لوگ آج اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیکس ایڈوکیسن کے بارے میں بتایا تھا بھائی سیکس ایڈوکیسن کا اپرافدھان کیجئے نا بھائی اچھی بات ہے اسکول میں کالیجز میں سیکس ایڈوکیسن کی بات کریے ہم جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ اپنے ماں بہن بیٹی کو بھیجیں گے نتیز جسا یہ سیکس ایڈوکیسن لینے کے لیے یہ بلکل ہی ایک گلت ٹرنڈ سٹ کیا جا رہا ہے جو کتہ ہی کہیں سے سہی نہیں ہے جی بہت بہت دھنیواز جیسا کہ بات کیا ہم نے ممتہ رانی سے ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف مہیلاؤں کا اپمان ہی نہیں بیہار میں ہر کسی کا اپمان ہے کیونکہ جس طرح کا بات انہوں نے سیکس ایڈوکیسن کو لے کر کہا ہے تو کیا وہ خود اپنے گھر کی مہیلاؤں کو اس ایڈوکیسن لے بھیجیں گے نتش کے اس بیان پر بیواد بڑھتا جا رہا ہے اب آگے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ بیان ان کا کس مور پر نتش کو لے کر کھڑا کرتا ہے تو اس خبر کلی بس اتنا ہی اور خبروں کلی بڑھے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے فیس بک چینل کو لائک کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواز